اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی خاص اور اہم علومات ہے جو کہ تمام تر مرد حضرات اور تمام تر خواتین کے لئے جانا بہت ہی ضروری ہے خصوصاً بالخصوص جو کہ شادی شدہ ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی شادی شدہ جوڑا ایک رات میں ایک سے زائد مرتبہ ملاب کرنا چاہے تو ان کے لئے کیا احکامات ہیں مگر ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے دخواست کرنا چاہوں گی کہ ہماری چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا ایزار کمنٹس کے ذریعے ضرور کیجئے گا جی تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو میں آگے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ایک رات میں ایک سے زائد مرتبہ ملاب کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے اکثر اوقات کسی مرد کی ایک سے زائد بیویاں بھی ہوتی ہیں تو اس کو دونوں کو خوش رکھنے کے لیے یا اگر تین ہیں تو ان کو خوش رکھنے کے لیے اکثر ایک رات میں ایک سے زائد مرتبہ ملاب کرنا پڑتا ہے ضروری نہیں کہ زیادہ بیویاں ہیں تو اسی لئے زیادہ بار ملاب کرنا پڑے ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ ہی ایک سے زائد مرتبہ ملاب کرنا ہو تو ان تمام اولاد میں آپ کو کس طرح سے کرنا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر سمجھانے والے ہیں اگر تو آپ ایک سے زائد مرتبہ ملاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ استنجا کر لیں اچھے طریقے سے کہ پچھلی کوئی بھی نجاست باقی نہ رہے اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ نماز والا وضوح کر لیں مکمل طور پر باوضوح ہو کر اس کے بعد ہی آپ دوسری بار ملاب کر سکتے ہیں اور اگر آپ دو یا دو سے زائد مرتبہ یا جتنی بار بھی آپ ملاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہر ملاب کے بعد اچھے طریقے سے استنجا کریں اور اس کے بعد نماز والا وضوح کرنے کے بعد ہی اگلا ملاب شروع کریں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو آپ کے لئے کارامت ثابت ہوگی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے خیال رکھئے گا ابنا آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ